موسیقی کرکر جیسی کھیل ہمیشہ سے ہی تیزی اور پھرتی کی گیم رہی ہے آج اگر ٹی ٹونٹی کی بات کی جائے تو اس میں کھلاڑی بہت ہی کم گیندوں پر سینجوری بنا دیتے ہیں اور اپنی ٹیم کو ایک زبردست ٹوٹل تک پہنچاتے ہیں لیکن جب بات ٹیسٹ کرکٹ کی ہو تو تب کھلاڑیوں کا رنز بنانے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ سلو کھیلنے لگتے ہیں کہ ان کو سینجوری بنانے میں بھی کئی گنٹے اور کئی ساری بولز لگ جاتی ہیں اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ٹیسٹ کرکٹ کی کچھ سب سے سلو سینجوریز کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آپ سبھی انگلینڈ کے جانے مانے بیٹس مین ناصر حسین کو تو ضرور جانتے ہوں گے جو کہ بہت ہی اچھی بیٹنگ کیا کرتے تھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ناصر حسین کا نام بھی ان بلے بازو میں لیا جاتا ہے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے سلو سینجوری بنائی ہے سعود افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے ایک ٹیسٹ میچ میں ناصر حسین اپنی ٹیم کے کپتان تھے اور ان کی ٹیم کو یہ میچ جیتنا بہت ضروری تھا کیونکہ سعود افریقہ پہلے ہی ایک میچ جیت چکا تھا اور ایک میچ درا ہو چکا تھا اسی وجہ سے ناصر حسین نے میچ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سینچری بنا ڈالی حالانکہ یہ سینچری بنانے میں انہوں نے 342 بولز کھیلی تھی جس کی وجہ سے یہ میچ بھی درا کی طرف چلا گیا انڈیا اور ویسٹن ڈیز کے درمیان ہو رہے ایک ٹیسٹ میچ کے دوران جب دونوں ٹیمز کو یہ پتا چلا کہ جس پیچ پر وہ کھیل رہے ہیں وہ ٹیسٹ میچ کے لائک نہیں ہے اور اگر کسی بھی ٹیم کو یہ میچ جیتنا ہے تو اسے سامنے والی ٹیم کے بیس آؤٹ کرنے ہوں گے انڈیا نے اس میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹوٹل 513 رنز بنائے اور بیٹنگ ویسٹن ڈیز کو دے دی جس کے بعد ویسٹن ڈیز نے اپنی پہلی باری 629 رنز پر ختم کی اس کے لیے انہوں نے 247 آور کھیلے تھے اور اس میچ میں تین کھلاریوں کی طرف سے سینچڈی بنائی گئی سینچڈی بنانے والوں میں سے ایک نام شیف نرائن چندرپال کا بھی تھا جنہوں نے سینچڈی تو بنائی لیکن 336 گیندوں پر جو کہ بہت ہی سلو تھی جس کی وجہ سے میچ ڈرا ہو گیا کیونکہ چندرپال نے 510 بولز پر 136 رنز بنائے تھے کرکٹ فینز انڈین کرکٹر سنجے مانج ریکر کو تو ضرور جانتے ہوں گے جو کہ ریٹائیڈ ہونے کے بعد اب بہت شاندار کمنٹری بھی کرتے ہیں لیکن کیا آپ سبی کو ملوم ہے کہ سنجے نے زمبابوے کے حلاف ہونے والے ایک ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ کرتے ہوئے ایک بہت ہی سلو سینچڈی بنائی تھی جو کہ 397 بولز پر پوری ہوئی تھی اس میچ میں زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 456 رنز بنائے جس کا پیچھا کرتے ہوئے محض 105 رنز پر انڈیا کے پانچ آؤٹ ہو گئے جس کی وجہ سے سنجے کو ایسی باری کھیلنی پڑی اور میچ ڈرا کروایا نمبر سیون مدسر نظر کرکٹ میں بہت سے کھلاڑیوں کی طرف سے بہت سے سلو سینچڈیز بنائی گئی ہیں لیکن 1977 میں انگلینڈ کے حلاف ہو رہے ایک ٹیسٹ میچ کے دوران پاکستان کے کھلاڑی مندسر نظر کی طرف سے کرکٹ کی سب سے سلو سینچڈی بنائی گئی جو کہ 419 بولز پر پوری ہوئی تھی آپ سب کو یہ جان کر حرانگی ہوگی کہ مندسر پاکستان کے اوپننگ بیٹس مین تھے اور انہوں نے اس میچ میں 449 بولز پر 144 رنز بنائے تھے جس کے بعد یہ میچ ڈرا ہو گیا تھا کیونکہ اس وقت ایک آور میں آٹھ بولز ہوا کرتی تھی کرکٹ میں سینچڈیز تو بہت سارے لوگ بناتے ہیں پر سینچڈی کی اہمیت تب ہوتی ہے جب اس سینچڈی کی وجہ سے اس پلیئر کی ٹیم میچ جی جائے لیکن نیوزیلینڈ کے کھلاڑی نتھن اسٹل کی طرف سے ایک ایسی سینچڈی بنائی گئی جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ یہ سینچڈی بہت ہی سلو تھی جس کو بنانے میں نتھر نے کل 341 بولز کھیلی تھی ٹوم سیملی انگلینڈ کریکٹ ٹیم کے ایک بہت ہی شاندار کھلاڑی ہیں جنہوں نے پچھلے سال ہی یعنی کہ 2019 میں انگلینڈ کی طرف سے کھیلنا شروع کیا ہے لیکن کیا آپ سبھی کو پتا ہے کہ ٹوم خال ہی کے دنوں میں انگلینڈ کے ایک ہی ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ویسٹن ڈیز کے حلاف کھیلتے ہوئے ٹیس میچ میں انگلینڈ کی طرف سے کسی بھی کھلاڑی کی طرف سے بنائی گی سینچری میں سے سب سے سلو سینچری بنائی ہے جس کے لیے انہوں نے 312 بولز کھیلی اور کئی گھنٹے کریز پر گزارے تھے نمبر 4 ٹینو ماویو ٹینو ماویو زمبابویے ٹیم کے ایک بہت ہی جانے مانے بیٹسمن ہیں جنہوں نے زمبابویے کی طرف سے کئی میچز بھی کھیلے ہیں ایک بار جب وہ پاکستان کے حلاف ایک ٹیس میچ کھیل رہے تھے تب انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک اچھے سکور تک پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی سلو باری لی حالانکہ اس بیٹنگ میں انہوں نے ایک سینچری بھی بنائی لیکن اس سینچری کو بنانے میں انہوں نے کریز پر گنٹو لگا دیے اور تین سو بولز بھی کھیلی لیکن اس سینچری کی وجہ سے انہیں کافی سہرائیہ بھی گیا تھا نمبر 3 مارگ ریڈ بیچ مارگ ریڈ بیچ نیوزی لینڈ کے بہت ہی جانے مانے کھلاڑی رہ چکے ہیں جنہوں نے اپنے گزب کے پیشن سے نیوزی لینڈ کو بہت سے ٹیس میچز میں جتوایا ہے ایسا ہی پیشن انہوں نے اسٹریلیا کے حلاف کھیلے جا رہے ایک ٹیس میچ میں تب دکھایا جب ان کی ٹیم کی وکرز لگا تار گر رہی تھی جیسے ہی گریڈ بیچ مدان پر آئے تو انہوں نے بہت ہی سملی ہوئی بیٹنگ کی اور تین سو اکتالیس گیندوں پر سینچڈی بنا ڈالی لیکن ان کی یہ باری بہت ہی سلو تھی جس میں انہوں نے چار سو پچاسی بالز پر ایک سو چھالیس رنز بنائے جس کی وجہ سے ان کی ٹیم ہارا ہوا میچ جیت پائی نمبر ٹو جیمی ایڈمز جیمی ایڈمز ویسٹن ڈیز کے ایک بہت امدہ کھلاڑی رہ چکے ہیں جو کہ کسی نمبر پر بھی بیٹنگ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے ایک بار زمبابوے کے حلاف ہو رہے ایک ٹیسٹ میچ کے دوران زمبابوے نے ویسٹن ڈیز کے سامنے 308 رنز بنائے جس کو فالو کرتے ہوئے ان کی ٹیم لڑ کھڑا گئی تب جیمی نے بلے بازی اپنے ہاتھوں میں لی اور اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے 366 بولز پار سینچڈی بنائی ان کے اس سکور سے ویسٹن ڈیز کے ٹیم زمبابوے کے سکور سے 30 رنز زیادہ بنا گئی اور آہرکار یہ میچ جیت گئی سیری لنکا کے سب سے اچھے کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سیری لنکا کو بہت سے میچز میں جتوایا ہے آپ سبی کو جان کر ہیرانگی ہوگی کہ 2003 میں انگلینڈ کے حلاف تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے دوران سیری لنکا کی بیٹنگ لائن لڑ کھڑا گئی تب سمرہ ویرہ نے بیٹنگ کرتے ہوئے سیری لنکا کی طرف سے بنائی گئے سب سے سلو سینچڈیز میں ایک سینچڈی بنائی جس کے لیے انہوں نے 345 گیندو کا سامنا کیا اور انہوں نے اپنی پوری بیٹنگ میں 408 بولز کھیل کر 142 رنز بنائی جس کی وجہ سے سیری لنکا یہ مشکل میچ جیت گیا